سو اس لیے جو یہاں استغاسے کی جانب سے نیب کی جانب سے سرکار کی جانب سے جس طرح سے اس کیس کو موخر کرنے کی جو ہے بار بار ان کی جانب سے جو ہے تاریخوں پر تاریخیں لی جا رہی ہیں جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہمیں مخلصی دی جائے ہمیں رہائی کی جائے اور میں نے چورانوے کی درخواہ دفعہ چورانوے کی ایک درخواہ دے رکھی ہے کہ سینتالیس سے لے کر آج تک توشہ خانہ سے جن صدور نے جو وزراء آزم نے جو گورنرز نے جو اکابرین نے جتنے جتنے تحائف لیے گئے ہیں وہ بھی ذرا فیرست منگبالی جئے گا اور وہ بھی دیکھئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ تحائف لیے ہیں اور کیا ان کے خلاف کوئی آج تک انکوائری یا کاربائی ہوئی ہے کیا عمران خان ایک ہی وزیر آزم ہے جو ان ستتر سالوں میں وہ قابل مواخضہ قرار دیا گیا ہے جبکہ نہ صرف پرائیویٹ اپریزر بلکہ حکومتی اپریزر تھے خود انہوں نے اس کا تحین کر کے اور خان صاحب نے ذابطوں کے مطابق پیسے جمع کروا کے وہ تحائف جو ان کے انٹائٹلمنٹ تھی اس نے اور بی بی نے حاصل کیے تھے تو پھر آپ آئین کے تحت کسی کے ساتھ تشخیص اور تمیز نہیں کر سکتے ہیں یہ آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل چار کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل نائن کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل ٹین اے کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کی تو یہ آئین کی آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے آپ پروسیکیوٹ کیجئے گا تو اس میں بھی ہم نے تقاضی کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے ریکارڈ فرام کر کے آپ کے سامنے بھی آیا جائے کیونکہ فرد جرم لگانا جو ہے یہ کوئی مزاک نہیں ہے کسی کو آپ فرد جرم لگا کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کاروائی ٹرائل کی شروعات کر کے اور اس کو جو ہے کھینچ کر ذلت اور رسوائی میں ڈال کر اور ٹائم ضائع کریں اپنا بھی اور ان کو بھی پابا سلاسل رکھیں تو یہ قانون اور انصاف کے متصادم ہے پھر خان صاحب نے خود اٹھ کے کہا کہ مجھے پانچ ماہ سے میرے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے نہیں دی گئی ہے چلیں وہ سائیفر کے کیس میں تو انہوں نے کہا جی سیکرسی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا لیکن سائیفر کے کیس میں خان اندر نہیں ہے خان کی سپریم کورٹ زمانت لے چکی اب خان جو ہے ایک عام جو ہے کیس میں موجود ہیں اور ان پر کوئی ایسی سیکرسی والی بندش نہیں اطلاق کیا جا سکتا تو جج صاحب نے اس پر جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ جو ہے رسائی کے لیے بات کرنے کے لیے قانون اور جیل مینول کے تحت ان کو اجازت دی جائے تاکہ یہ فون پر اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر سکیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں تو یہ کاروائی ہے جو آج ہوئی ہے جی اب سوال دیجئے گا کوئی انتشار نہیں ہے بالکل کوئی انتشار نہیں ہے آپ نے جن کا بات کیا ہے دیکھیں مروت صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت جو شیلے قسم کے پی ٹی آئی کے وہ ہیں اپنا لیڈر ہیں اور انہوں نے جو خیبر پختون خواہ میں جس انداز سے انہوں نے ایک جو ہے وہاں فعال کیا اور جس طریقے سے لوگوں نے عمران خان کی عمران خان کی پذیرائی کرتے ہوئے جس طرح سواگت کیا ان کا وہ بے مثل ہے جس سے ان کے ہوش اڑ گئے سو اس لیے وہ جوش میں توڑی سی بات کر جاتے ہیں لیکن کوئی ایسا انتشار نہیں ہے جو بات گوھر صاحب نے کی ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سمبل کے کیس جو ہم نے اپیل کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کو فوری لگایا جائے اور وہ انشاءاللہ وہ بھی جے اس نیکس ٹویک میں منڈے کو لگ جائے گی سوموار میں اور شاید لارجر بینچ اس میں کانسٹنٹیوٹ ہو یہ بات کی ہے جیسے رشید ہیں یا خواہ چودری ہیں کچھ لوگ ہیں آپ کے کیا ان کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ ہو رہی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو کسی سیٹ ایڈیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی پی ٹی آئی سیٹ ایڈیسمنٹ کی محتاج ہے نہ ہی پی ٹی آئی کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ کرنے جا رہی ہے البتہ ریکویسٹ تو ہر طرف سے آیا ہی چاہتی ہیں ہمیشہ آتی ہیں وہ ایسی کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ کا ہمارے ہاں کوئی کانسٹ نہیں ہے تینکیو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے قانونی طور پر آئینی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں البتہ جنہوں نے کروائی ہے قرارداد شاید ان کے اضاہم کچھ اور ہوں جس طرح پہلے قراردادوں کے ذریعے سے چودہ مئی کے الیکشنز کو جو ہے جس طرح وہ کیا گیا تھا اب میرا نہیں خیال کہ وہ حالات ہیں یا وہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگلی کسٹ جو ہے الیکٹڈ حکومت کے آنے پر ہی آپ کو مجسر آئے گی سو پاکستان یہ اس چیز کا متعمل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ الیکشنز کو ملترین کسی انداز سے موخر کیا جائے اور سپریم کورٹ ایز ای ہول ایز ای ہول اس وقت فریکچرڈ تھی جس وقت چودہ مئی بالا الیکشنز کا انعقاد کیا گیا تھا اس وقت فریکچرڈ تھی سپریم کورٹ جس وجہ سے انہوں نے قراردادوں کے ذریعے آہ قومی اسیمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی یہ پاس کروا کہ اس کو ساری قوتیں جو ہے وہ ابسٹرکٹ کرتے اور آئین کی جو ہے خلاف وردی کرتے ہوئے انہوں نے موخر کیا تھا اب وہ قیفیت نہیں ہے تو اس لیے اب کسی چیز کے پیچھے یہ رائے فرار نہیں لے سکتے ہیں اور الیکشنز انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو دو تیہائی لینے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اللہ کیا صاحب آپ بانی پی ٹی آئی کے تمام قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آٹھ فروری سے قبل وہ جیل سے باہر آ جائیں گے دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن میں تو قانونی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگر سائفر کے کیس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بیل لیے اور اگر آپ جسٹس اثر مناللہ صاحب کے اضافی نوٹ کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یہ عوام کے حق کے رائے دہی کو یہ منحدم کرنے کے محترادف ہوگا کہ ان کی زمانت نہ لی جائے اور ان کو جو ہے عوام تک رسائی پہنچنے سے مانے کیا جائے اور جہاں تک تعلق ہے توشہ خانہ کا اور یہ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ بالا کیس تو اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں یقین کریں کہ یہ جنہوں نے بھی انہیں پابا سلاسل کیا ہے ان پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے اگر اس طرح سے ہم وزرائے آزم کو اندر کرنے لگیں جس طرح احاطہ کیا جسٹس اثر مناللہ صاحب نے کہ ہم اپنے وزرائے آزم کو کسی کو پانسی دیتے جائیں کسی کو پابا سلاسل کرتے ہیں کسی کو ہم تحیات جو ہے یہ نااہل کرتے ہیں تو خدا رہا یہ کھلوار جمہوریت کے ساتھ بند کرنا چاہیے بند ہونا چاہیے سو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے بہت پہلے باہر آئیں گے اور خود ہی اپنا کیمپین جو الیکشن کیمپین ہے اس کی رہنمائی کریں گے قیادت کریں گے اور پھر عوام ہی کی جو ہے سواب دید ہے اور عوام کا حق ہے حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے پسند کے امید بار کو فیصلہ بھی ان کے حق میں دیں اور ان کو منتخب کر کے بعض وقات ایک دیکھیں ایک طبیعہ مضبوط حکومت آ سکتی ہے یو نیڈ پولٹیکل اگر سٹیبلیٹی چاہیے جب تک سیاسی ہستے کام نہیں ہوگا معاشی ہستے کام ملک میں نہیں آ سکتا ہے ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی ہستے کام نہ آئے اور سیاسی ہستے کام کی بنیادی ضرورت ہے شفاف الیکشنز فری اینڈ فریئر الیکشنز بروقت الیکشنز کروانا اور الیکشنز کروا کر ایوان جو منتخب ہو کر آتے ہیں انہی کا پھر اسے حکومت بنتی ہے اور پھر انہی کی جو ہے حق ہوتا ہے حکمرانی کا اور وہی ملکیت جب تک ہم عوام کو نہیں دیں گے اس معاملے میں ان کو تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے سو اس لیے یقیناً باہر آئیں گے اور جلدی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشنز جو آٹھ فروری ہے پتھر پر لکیر ہے کل قرارداد کا منظور ہونا اس کے بعد پی ٹی اے کے ایک سینیٹر بھی وہاں پہ موجود تھے تو یہ بتے گا کہ کیا آپ نے جو پی ٹی اے کے سینیٹر وہاں پہ موجود تھے ان سے وضاحت علم کی ہے اور دوسرے یہ بتے گا کہ کیا سپریم کورٹ انٹروین کرے گی اس دیکھیں سپریم کورٹ میں ہم نے وہ لگا دیا ساتھ آج ہم نے مسلینیس درخواست داہر کی ہے جس میں ہم نے وہ قرارداد لگائی ہے اور ہم یہ کہیں گے استعداء کریں گے کہ جناب یہ دیکھئے گا یہ آپ کے جو فری فیر اور بروقت الیکشنز کے انعقاد جس کو آپ نے کہا تھا یہ پتھر پر لکیر ہے تو اس کے ساتھ یہ کھلوار کرنے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے قرارداد کی ہے جو آپ کہتے ہیں ہمارا سینیٹر جو ایک موجود تھا اس کو نوٹس دے دیا گیا ہے اگرچہ اس نے کہا میں نے مخالفت کی اس کی نو کہا میں نے باہر کہ وہ پارٹی دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے لیکن پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب چودہ سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے تو تو یہ کورم ہی پورا نہیں تھا اور یہ نشاندہ ہی کرنا اس کا بھی فرض تھا اور باقیوں کا بھی فرض تھا اور چیئرمن سینیٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سے ان کو بھی کاؤنٹ کر کے تو ان کو مؤخر کر دینے چاہیے تھی وہ جو ہے قرارداد پیش ہی نہیں ہونے دینی چاہیے تھی کیونکہ کورم پورا نہ ہو تو اس کاربائی کی ریسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے ہم نے نوٹس دیا ہے اس سینیٹر کو یقیناً اور وہ جو بھی کاربائی ہوگی وہ آپ کے سامنے